شہباز شریف کا حکومتی الیکشن سے پینتالیس پر اعتراضات اٹھائے ہیں حکومت ان اعتراضات پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے الیکشن کمیشن نے حکومت کی جانب سے منظور کردہ الیکشن نیکٹ کی تیرہ شکے آئین سے متصادم قرار دے کر حکومت کو خط لکھ دیا وزارت پارلیمانی امور کے نام خط نے لکھا کہ انتخابی اسلاحات سے متعلق ترامیم وزیراعظم کے نوٹس میں لائش آئیں الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ آبادی کی بجائے ووٹروں کی بنیاد پر ہلکا بندیوں کی تجویز آئین سے متصادم ہے سینٹ الیکشن کے لیے سیکرٹ کی بجائے اوپن ووڈنگ آئین اور سپریم کورٹ کی رائے کے خلاف ہے آئین کی مطابق ووٹرز لسٹوں کا اقدیار الیکشن کمیشن کا ہے وفاقی وزیر اطلاعات ففا چودری نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی ناکھامی کے بعد شہباز شریف کو اے پی سی کی نئی کہانی سوجی ہیں پی ڈی ایم میں وعدے کر کے مکرنے اور زمنی انتخابات میں ایک دوسرے پر اعتراضات پٹھانے والے کس مو سے اے پی سی میں شریک ہوں گے وقت آ گیا ہے کہ تلقیان ختم کر کے بہتر الیکشن کی معاملات کی طرف جانا شاہیے وردہ کتنے ہی شفاف الیکشن کیوں نہ ہوں ٹرمپ والا حال ہو جائے گا وزیر اداخلہ شیخ رشید کا قومی اسمبلی میں خطاب گاہ کے ساری جماعتوں کو مل کر بیٹھنا شاہیے حکومت کے تین سال گزر گئے چوتھے سال کے ساتھ ہی الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے وزیر اداخلہ نے کہا کہ جتنے مسائل پیدا ہوئے وہ مہنگی بجلی کے باعث پیدا ہوئے پاکستان میں بجلی سستی ہو جائے تو بہت سا مسائل حل ہو جائیں گے آئیم ایف کے پاس سب ہی جاتے ہیں وزیر اعظم امران خان امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کے دو ٹوک موقع پر قائم امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں افغانستان میں کاروائی کے لیے امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا کہا کہ کسی صورت نہیں بلکل نہیں افغانستان میں کاروائی کے لیے پاکستانی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستان میں اڈے دیں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق بعد خطے میں قیام افغانستان میں قیام امن کی تمام ذمہ داری کا بوجھ اکیل پاکستان کے کندو پر نہیں ڈالا جا سکتا وزیر خرجر شاہ محمود گریشی کہاں ترک میڈیا کو انٹریو کہا کہ افغانستان میں قیام امن کیلئے تمام شرکت داروں کو واہمی تعاون چاہیے ذمہ داری نبھانا ہوگی افغان میڈیا کو انٹریو میں کہاں کہ طالبان کے علاوہ دیگر اناثر بھی افغانستان میں تشدد میں اضافے کی ذمہ دار ہیں یہ اناثر عالمی معیشت کا کھیل کھیل رہے ہیں جو اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے وہ صرف اپنی طاقت پر قائم رہنا چاہتے ہیں سندھر میں پرائمری سکول پیر سے کھل جائیں گے ایک دن میں پچاس فیصد بچے سکول جائیں گے سیکٹری مہک بیتعلیم کی مطابق روہ برس گرمیوں کی چھٹیاں نہیں دی جائیں گی جن اضلاح میں گرمی زیادہ پڑے گی وہاں مقامی طور پر چھٹیوں کا فیصلہ کھیا جا سکتا ہے سندھر میں تمام درگاہیں ایمیزن پارکس انڈور جیم بھی 28 جون سے کھول دیے جائیں گے ویکسین کو ہاں کرونا کو نہ لیکن ویکسین ہے کہاں کراچی کے 80 فیصد سے زائد ویکسینیشن سینٹر بند کر دیے گا ہے شہر کے 90 سینٹرز میں سے متعدد میں ویکسین ختم جنہ اسپتال، لیاری جنرل اسپتال، نیو کراچی اسپتال، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاکت آباد میں بھی ویکسین ختم ہیدر آباد میں بھی 20 میں سے 18 سینٹرز میں ویکسین ختم ہو گئی ویکسین ختم ہونے کے باعث سندھ بھر میں آج ویکسینیشن سینٹرز بند رکھنے کا علاہ ایکسپو سینٹر لاہور میں بیرون ملک جانے والوں کے لیے ویکسین ختم ہال نمبر 3 بند کر دیا گیا ایک ہفتے بعد آنے کی ہدایات دے دی گئیں اسلامباد میں بھی ویکسین لگوانے کے لیے آدھے والے شہرین کو واپس بھیجا جانے لگا معاملے قصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک میں ویکسین کی دس لاکھ خوراکیں موجود ہیں 20 جون کو پندرہ لاکھ سے زائد اور 22 جون کو پچیس لاکھ خوراکیں پہنچ جائیں گی 23 جون سے 30 جون تک 20 سے 30 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچائی جائیں گی لاہور میں طالب علم سے زیادتی کا ملزم مفتی عزیز الرحمان اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آسکا گرفتاری کے لیے مختلف شہروں میں پولیس کے چھاپے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد ملزم عزیز الرحمان اور اس کے تینوں بیٹے روپوش ہیں کچھ روز پہلے لاہور کے مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کی ویڈیو سامنے آنے پر مفتی عزیز الرحمان ان کے بیٹوں اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا تھا گوجہ والا میں گیارہ سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قدل کرنے والا ملزم کے لفتار بولیس کا کہنا ہے کہ ملزم بچی کا محلے دار ہے تھانا قلطیدار سنگھ کے باہر مقامی افراد کا احتجاج ملزم کو سرعام بھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ گھر سے سکول جانے والی آمنہ کی لاش جو میرات کو کھیت سے ملی تھی سانگھر میں موبینا طور پر لڑکی سے اجتماعی زیادتی لڑکی کی شکایت پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درش متاثر لڑکی کا کہنا ہے کہ والدین نہیں ہیں بہن کی ساتھ رہتی ہیں بہنوئی نے دوستوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا ایک ملزم کی رفتار دیگر کی تلاش جاری پلس کا کہنا ہے کہ لڑکی کا میڈیکل کرائے جا رہا ہے بلچستان کی اپوزیشن جماعتوں کا صوبائی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان وسیر علیہ بلچستان جام کمال کے خلاف تحریک آدم اعتماد بیش کرنے کے لیے مرکزی قائدین سے رابطہ کا بھی فیصلہ مولانا عبدالواسے نے کہا ہے کہ حکومت کے خاتمے تک تحریک جاری رہے گی اپوزیشن جماعتیں بجٹ سیشن کا بھی بائیکارڈ کریں گی بجٹ کی منظوری کے دن اپوزیشن جماعتیں اپنی علاق اسمبلی علاق آئیں گے قائد حضب اقتلاف شہباز شریف نے کہا کہ بلچستان اسمبلی میں اپوزیشن نرکان پر حملے کر کے فستائیت کا مظاہرہ کیا گیا اپوزیشن گہنما کی بلچستان اسمبلی کے باہر جمعیرات کو ہوئی ہنگامہ رائی کی مصورت مسئلی قنون کے نینما شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ پی ٹی آئے حکومت عوام میں اعتماد کھو چکی ہیں اپوزیشن نرکان کو اسمبلی میں جانے ہی نہیں دیا گیا مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ قومی اسمبلی میں گالم گلوچ کے اثرات بلچستان تک پہنچے بکتربند سے بلچستان اسمبلی کا گیٹ توڑا گیا اپوزیشن نرکان زخمی ہوئے امرانی حکومت نے حالات سازگار بنانے کی بجائے خراب کیے واقع کو سیادن کی طور پر یاد رکھا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی کے حکم کے بغیر بلاول بھٹو کی تقریر کیسے سنسر کی گئی پیپلز پارٹی کی عبدالقادر پٹیل کا معاملے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ وزیر خارجہ پر قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگام آرائی کی قیادت کرنے کا الزام کہا کہ وزیر دفاع نے حضب توفیق کاغذ اچھالا جو میزائل کی طرح اپوزیشن کو لگا کاغذ کسی کو لگ جاتا تو چار سے چھے اپوزیشن نارکان لڑک جاتے نون لیگ کے خورم دستقیر بولے کہ ہائیبرن نظام کا عمرانی تجربہ ناکام ہو گیا کیا کبھی خیرات سے ٹیم بنے ہیں موجودہ حکومت میں ریکاوری گر گئی چوری بڑھ گئی وفاقی وزیر اطلاع فواہ چاہدنی نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو کرپشن کے مقدمات میں سزا ہو چکی ہیں نواز شریف ملک سے فراد ہیں انہیں واپس لانا ہے تاکہ سزا پوری کریں انہیں جیل میں نہیں رکھنا چاہتے چاہتے ہیں کہ وہ لوٹی ہوئی رقم واپس کریں عدالت سے شہباز شریف کے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کی درخواست کر چکے ہیں اپوزیشن نے بجٹ مسترد نہیں کیا بلکہ عوام نے اپوزیشن کو مسترد کر دیا وزیر اعلا گلگت بلتستان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ گلگت بلتستان کے 19 نئے منصوبوں میں سے گیارہ کو وفاقی ترقیاتی بجٹ میں شامل کیا گیا ہے پانچ منصوبوں پر اگلے سال کام شروع کیا جائے گا گلگت شندور روڈ پر پچاس ارب روپے میں مکمل کی جائے گی یہ منصوبہ سی پیک میں شامل کیا جائے گا کراچی کے نسلہ ٹاور میں رہنے والوں کو نکالا جائے امارت گرانے کا کام جل سے جلد شروع کیا جائے سپریم کورڈ نے نسلہ ٹاور گرانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کمیشنر کراچی کو امارت تحویل میں لینے کا حکم دے دیا حکم نامے میں کہا کہ ریکارڈ سے ثابت ہوا نسلہ ٹاور قبضے کی زمین پر تعمیر کیا گیا نسلہ ٹاور کی تعمیر سے سرویس روڈ بھی بلوک ہوا نسلہ ٹاور کی مالکان تین ماہ میں الارٹریز کو ادائیگی کریں گے رقم کی ادائیگی میں تاخیر پر الارٹریز مارک اپ کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں وزیر خزانہ خیبر پختون خواہ تحمیر جھگڑا نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے بجٹ کو عوام نے سراہا ہے یہ ایک تاریخی اور منفرد بجٹ ہے پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب نے کہا کہ قبائلی ازلا میں لیویز اور دیگر ملازمین کو مستقل کیا گیا ہے چھوٹے کسان پر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے حکومت ذریعی ٹیکس میں اصلاحات لا رہی ہے مزیر خزانہ بلوچستان زہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ سبائی بجٹ میں تعلیم، صحت، سیاحت، ماہی گیری اور کھیل کے شبوں کو ترجیح دی گئی ہے کوئٹا میں ایک ارب روپے کی لاغت سے گرلز کیڈٹ کالج جبکہ کوئٹا، دورالائی اور خوزدار میں تین نئے نرسنگ کالج تعمیر کی جائیں گے وزیر اعلی بنجاب عثمان گزدار نے کہا ہے کہ جیلوں کا گلہ سڑا نظام بدل رہے ہیں اصلاحات کا مقصد جیلوں میں قیدیوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ ہے سزا اور جزا کے بغیر کوئی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا ایمکیم پاکستان کا آزاد کشمیر کی انتقابات میں حصہ لینے کا اعلان خالد ماکول صدیقی نے کہا کہ بائیس نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیئے ایمکیم نے میڈل اور لور میڈل کلاس کو اسمبلیوں میں بہنچا آیا ایمکیم کے آرکان سندھ اسمبلی نے کہا کہ پیپلز پارڈی کے تحصب کی وجہ سے کراچی کو صوبہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے پچانوے روپے کما کر دینے والے شہر کی ترقی کے لیے تین روپے رکھے گئے ہیں وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کا کہہ رہا ہے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھار تک کراچی میں پیپلز پارڈی کے لیشستوں میں اضافہ ہوا پیپلز پارڈی کے سیاسی کارکنان ہوتے ہیں سیکٹر انچارج نہیں وفاقی حکومت کو غلط پالسیوں کے وجہ سے ہر زمنی انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ایران کے سرکاری میڈیا نے صدارتی انتخابت خدامت پسند امیدوار ابراہیم ریسی کو کامیاب قرار دے دیا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عوام کو فاتح قرار دے دیا کہا کہ ایرانی عوام ایک بار پھر دشمن کی پروپیگنڈے کے سامنے کھڑے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی بھی ابراہیم ریسی کو کامیاب ہونے پر مبارک بار بھارتی وزیر اعظم نرین درمودی نے 24 جون کو مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر آل پارڈیز کانفرنس بلالی بھارتی میڈیا کا دعویٰ کہا کہ سابق وزیر اعظم محبوبہ مفتی کو نئی دلی میں ہونے والی کانفرنس کا دعوت نامہ بھیج دیا گیا محبوبہ مفتی نے کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت نامہ ملنے کی تصدیق کر دی کہا کہ دعوت نامہ مل گیا مشاورت کر رہے ہیں محبوبہ مفتی کی بستی اور بالائی سن میں بارشوں کا سپل 21 اور 22 جون سے شروع ہونے کی پیش گوئی دیامر میں رائے کوٹ تتہ پانی کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ شہرہ قرآکرم پر ٹرک مل بے تلے دب گیا دو لاشے نکال لی گئیں لینڈ سلائڈنگ سے چلاس گل کے ترود اور شہرہ قرآکرم بند اور ایش بیل پی ایس ایل سکس میں اسلامباد یونائٹڈ کا ملتان چلتانز کے خلاف ٹاپس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ پہلے بچ میں کراچی کنگز نے کوئیڈا گلائڈی ایٹرز کو 14 رن سے شکست دے کر پلے آف مرحلے کے لیے کوالیف آئے کر لیا ایونٹ کی تمام میچ جیو سوپر سے براہ دات موسیقی